دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جو اس سیزن کی ایک کس دیکھ لے وہ پھر پورا سیزن دیکھے بغیر رہے نہیں پاتا ترکیش سیزن سے مشہور ہونے والے ارتغل غازی کا اصل نام کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے اور کیا وہ واقعی مسلمان ہی ہیں کہاں پیدا ہوئے اصل زنگی میں کیسے دیکھتے ہیں کب اور کس سے شادی کی کتنے بچے ہیں کتنی دولت جمع کر رکھی ہے اور ارتغل سیزن سے کتنے پیسے کمائے اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے جس کے لیے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں دوستو میں ہوں عاصف شاہ اور ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل سبسکرائب کر لیں ارتغل غازی کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہونے والی اس شخصیت کا نام انجن اطلان ہے اس وقت پوری دنیا میں ارتغل غازی اپنی شورت کی بلندیوں پر ہے حتیٰ کہ بھارت اور کچھ کچھ مغربی ممالک اس سیزن پر پابندی لگا چکے ہیں اور اس پابندی کے باوجود انتہائی تیزی سے شورت کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے اس ڈرامے کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کا آئیڈیا ترک صدر نے خود دیا تھا اور وہ اس ڈرامے کی شوٹنگ پر خود بھی آتے رہتے تھے انجن اطلان کی عمر 41 سال ہے اور وہ 1979 میں ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئے ان کے والدین اور بہن بھائیوں بارے کوئی قابل ذکر بات کسی کو معلوم نہیں ہے انجن اطلان نے اپنے ہائی سکول کے دنوں میں ادھاکاری کا آغاز کیا وہ البانی نصب سے ہیں انہوں نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈکولز آئل یونیورسٹی میں داخلہ لیا انہوں نے اپنا کورس مکمل کیا اور اس اور استمبول چلے گے جہاں انہوں نے اپنے پیشاورانہ کیریئر کا آغاز کیا انجن نے بہت سارے ٹی وی سیریل اور فلموں میں کام کیا پر ان کا پہلا ٹی وی سیریل رخصار تھا اس میں انہیں کچھ قابل ذکر پذیرائی حاصل نہیں ہوئی پر 2014 میں ریلیز ہونے والا ٹی وی سیریل ارتغل غازی نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جس کے وہ حقدار تھے اگر اس ڈرامے کی سٹوری کے علاوہ جس چیز نے اس سیزن کو مقبول کیا وہ ان کی ادھاکاری بھی ہے ذاتی زنگی کی بات کی جائے تو اس میں سب سے قابل ذکر جو بات ہے وہ ان کا انگریزی زبان پر مکمل عبور ہونے کے باوجود ترکیز زبان میں بات کرنا ہے اور اگر دوسری طرف ہم اپنے ملک کے ادھاکاروں کے بارے میں بات کریں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح انگلش میں بات کی جائے جب سے انٹرنیشنل لیول پر فیمس ہوئے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت تیزی سے گردش کرنے لگی تھی کہ انجین اطلان مسلمان نہیں ہیں لیکن جہاں تک ہم نے ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے وہ مسلمان ہی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ان کی کوئی معلومات ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر ان کی ذاتی زنگی کے بارے میں تھوڑی مزید بات کی جائے تو ان کے دو مشہورے زمانہ افیر رہے ہیں جس میں پہلا انجین اطلان نے دو ہزار آٹھ میں عزیز پرنسی سے منگنی کی لیکن اکتوبر دو ہزار تیرہ میں یہ جوڑی ٹوٹ گئی انجین اطلان کچھ عرصہ موڈل نیسلیا کو ڈیٹ کرتے رہے اور آخر میں انہوں نے دو ہزار چودہ میں شادی کر لی جس سے اب ان کے دو بیٹے بھی ہیں انجین اطلان اور نیسلیا دونوں ہی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں کیونکہ انجین کے انسٹاگرام پر بیس لاکھ سے زائد فالور ہے اور ان کی اہلیا کی اکاؤنٹ پر پانچ لاکھ سے زائد فالور موجود ہیں ایک دفعہ ایک سافی نے سوال کیا کہ گھر میں کس کا روب ہے تو سافی کا جواب دیتے ہوئے انجین نے کہا ہر جگہ میرا ہی روب ہے کہہ کر چل دیئے لیکن حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ایتگل ڈرامس سیریل کے بعد انجین اطلان نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا میں انتہائی مشہور ہو چکے ہیں خاص طور پر مسلم مالک میں اگر آپ ان کے انسٹاگرام کی پوسٹ پر جا کے دیکھیں تو ایک بڑی تعداد میں کمنٹ کرنے والے پاکستانی ہوتے ہیں جن میں لڑکیوں کی تعداد کوئی زیادہ ہی ہے مطلب مصوف پاکستانی لڑکیوں کے کرش بن چکے ہیں اگر ان کے ڈرامنگ کی آمدنی کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے اس سیزن کی ہر کس کے پچاس لاکھ پاکستانی وصول کی ہیں 2018 میں ان کی کل دولت کا اندازہ 5 ملین ڈالر لگایا گیا تھا جو پاکستانی تقریبا 70 کروڑ کے لگ بگ بنتے ہیں تو دوستوں کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ مزید ایسی معلومات آپ تک پہنچتی نہیں زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ